نائٹ و دیپک چورسیہ میں آپ پس واغت ہے 2019 شروع ہونے میں ابھی چار مہینے کا وقت باقی ہے لیکن اس کے بعد بھی سیاسی پارہ لگاتار شرطہ جا رہا ہے سرکار کے خلاف فملے کی کمان سمالی ہے خود کانگریس حدیقش راحل گاندی نے راحل گاندی لگاتار یاروک چسپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رافیل ڈیل میں کرپشن ہوا تھا اور اس کے لیے پردار منتری نریندر موڈی کو جواب دینا چاہیے لیکن پردار منتری نریندر موڈی آج اس مدے پر آ گیا ہے اور انہوں نے والساد میں صاف صاف کہا کہ کرپشن تو کانگریس کی جمانے میں ہوتا تھا جب روپے میں اسے 85 پیسہ گائب ہو جاتا تھا پی ایم موڈی آج ایک دن کے گجرات دورے پر گجرات کے والساد پہنچے تھے پی ایم موڈی آئے تو تھے پردار منتری آواز یوچنا کے لابہارتیوں کو گھروں کی چابی سوپنے لیکن یہاں سے وہ 2019 کی چناوی جنگ کا آگاست کر گئے پی ایم موڈی نے یہاں سے گریب اور پچھڑے تپکے کو سادھا تو بھستاچار کو لے کر کانگریس کو بھی نشانے پڑھ لیا سنسط کے مونسون سطر میں کانگریس ادھیاکش راحول گاندھی نے راپیل ڈیل میں بھستاچار کے آروپ لگاتے ہوئے پی ایم موڈی کو اس گھوٹالے میں بھاگیدار بتایا تھا آج پی ایم موڈی نے پور پی ایم راجیب گاندھی کے ایک بیان کے ذریعے راحول کے آروپوں کا جواب دی دیا آپ جتنا بھی چلائیں آپ جتنا بھی چلائیں وہ شن دیش نے دیکھ لیا ہے دیش کو سمجھ آگئی یہ بات چوکیدار نہیں ہے بادیدار ہے ہر دینے میں گیا وہاں کی ماتاوں بہنوں سے بات کرے کہ موکہ ملا میں بات تو سنتا تھا لیکن میری نظر ان کے گھر پر تھی کیسا گھر بنا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ کیا پردھانمتری آواز یوزنہ سرکاری یوزنہ کے اتنے اچھے مکان بھی ہو سکتے ہیں کیا یہ اس لیے سمبھو ہوتا ہے تو کی کٹکی کمپنی بند ہے دلی سے ایک روپیاں نکلتا ہے تو گڑی کے گھر میں پورے پورے سو پیسے پہنچے جاتے ہیں اس لیے یہ سمبھو ہے کانگریس 2019 کے چنانوی مہا سنگرام میں رافیل ڈیل کو بڑا مددہ بنا کر موڈی سرکار کو گھیرنے کی تیاری میں ہے وہی پی ایم کانگریس کے شاشنکال میں ہوئے گھوٹالوں کا ذکر کر اس کے اس ہتھیار کی تھار کند کرنے میں لگے ہیں راہول گاندھی آج کل جب بھی بولتے ہیں بوال مچتا ہے راہول گاندھی نے جرمنی میں بھی کچھ ایسا ہی کیا انہوں نے موب لنچنگ اور بھیڑ کی ہنسا کو لے کر بیروجگاری اور بیروجگاری کے لیے نوٹ بندی اور جی ایسٹی کو ذمہ دار ٹھہرائیا راہول گاندھی کے اس حملے پر بی جے پی کو ہلا بولنے کا موقع مل گیا کانگریس ادیکش راہول گاندھی پانچ دنوں کے یورپ کے دورے پر ہے راہول گاندھی جرمنی اور برٹین میں بھارتی مول کے لوگوں سے سمباد کر کے 2019 کے لیے سمتن جھٹانے ہی نکلے ہیں اپنے دورے کی شروعات راہول گاندھی نے جرمنی کے اہم بلگ سے کی جہاں ان کے بھاشن پر اب دیش کی راجلیتی کا تاپان بڑھ گیا ہے راہول گاندھی نے آروپ لگایا ہے کہ دوزار چودہ تک دیش میں سبھی برگ جاتی اور سمودائے کی لوگوں کو ساتھ لے کر سرکار آگے بڑھ رہی تھی وکاس میں سب کی حصے داری تھی لیکن اب سرکار دلیت اور الپ سنکھوں کو کی اندیکھی کر رہی ہے راہول گاندھی نے آروپ لگایا کہ نوٹ بندی کے فیصلے اور ادھوری تیاری کے ساتھ جیسٹی لاغو کیا گیا جسے دیش میں لاکھوں لوگ بیروزگار ہوئے ہیں اسی کے چلتے موب لنشنگ اور دلیتوں الپ سنکھوں کو پر حملے بڑھ گئے ہیں خوالے کے ایک ڈای دیش میں جیسا کاری دیشت نہیں ہے این کے بڑھ گئے ہیں رکھے کہ این اگر دیشت نکھوں کا دیشت نکھوں کو پر حملے ہیں باید کھے آخری اور یہ مجھے دیشت رہے ہیں براہ چھتے ہیں ہمیں گیڑھ گیا ہونگا ہے اور یہ آپ کو دیکھتے ہیں رہی دارے میں آنچوں نے لوگا ہے اندیوں نے اندیوں کیا ایک دیکھتا ہے شوربتے اچھی موٹھا لیکنہاں اندیوں نے سادام حسین نے کسیلان چاہاں نمیشن میں کسیلان کا فرصہ ایک کچھو روز اندیوں کا اینجا دیکھ سکتاہ ظنوجات چراڑی میکنی بارد اپنے سلطورت emission امید〈امعلومد Pro worms اسی ساتا فوقتاндانا امر کام کیا لوگ رات رام کری Earios صور پچی رب with the global internet to form the horrific idea called ISIS I'm explaining this because if you don't give people a vision in the 21st century somebody else will give them one and that is the real risk of excluding large numbers of people from our development processes, every country faces this risk RAHUL GANDHI نے BHAARAT में महिलाओं के खिलाफ फिंसा के लिए पुरिशों की सोच को जिम्मेदाद ठहराया उन्होंने सलसद और विदात सबाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात भी कही अब BGP रAHUL GANDHI के भाशन पर फढ़की हुई है BGP का आरोप है कि विदेश धर्टी पर रAHUL GANDHI ने बात ये संस्कृति का अफ़मान किया है BGP ने रAHUL GANDHI पर आतंकवाद को जस्सिफाई करने का आरोप भी लगाया है देखिए कॉंग्रेस परटी ने अपना धश तो बना दिया पेसिडिन तो बना दिया लेकिन आज भी उनको इस बात का अंदाजा और इस बात का एहसास नहीं है कि देश की जमीन देश के गाउं गरीब किसान कमजोर तब क्या चाहते हैं और क्या इस देश में तरक्की के रास्ते पर हो रहा है हर चीज थीज में वो चैलेंज हर चीज में चैलेंज देना कि हम चैलेंज देते हैं आप पार्लेमेंट में मुझे बोलने दो बुकम पा जाएगा बुकम पाने के बजाए ficouई उस भहरा पड़ते हैं तो यह ऐसे रोयल चैलेंजर जो बने हुए है تو راحل گاندی جی تو ایسے سامنتی پریوار کے روائل چیلنجر ہے جنہیں یہی نہیں پتا کہ وہ چیلنج کر کیا رہے ہیں نوٹ بندی اور اس کے قارن موب لینچنگ بتائیے کن کن چیزوں کو جوڑ رہے ہیں جی ایس ٹی کو گببر سنگھ ٹیکس بتا رہے تھے اس کو گببر سنگھ کے ساتھ جوڑ رہے تھے اور انہوں نے بھاشن میں کہا ہے کہ جی ایس ٹی ایک il conceptualized ہے اس کا conception ہی نہیں تھا ارے بارہ ورش تک آپ کیا کر رہے تھے راحل جی یہ تو باجپائی جی کے سمیے شروع ہوا دو ورش اس سمیے کے تھے دس ورش تو آپ کے تھے آپ conceptualize کیوں نہیں کر رہے تھے نوٹ بندی جی ایس ٹی اور بے روزگاری راحل گاندی کے پسندیدہ مددے ہیں بی جی پی کو ان مددوں سے دکت ہو سکتی تھی لیکن راحل گاندی نے بے روزگاری کو آتنگواد اور اسلامی کے سٹیٹ سے جوڑ کر بی جی پی کو پلٹ مار کا موقع دیا ہے دیکھیں جو کچھ بھی جربانی میں جا کر راحل گاندی جی نے بولا ہے اس سے انہوں نے ایک بار پنہ یہ صدق کر دیا ہے کہ دیش کے سب سے بڑے ویروڈھی دل کا نیتا بننے اور بھاوشویں پردھان منتری پت کے دعویداری کرنے کی یوگتہ اور چھمتہ ان میں نہیں ہے اپنی اپری پکوتا کا پنہ پر چیلی اور یہ پہنی بار ہوا ہے کیا یہ تو کانگریس کی پروتری کا نوروب ہے پچھلی بار راول گاندی جی امریکہ گئے اور وہاں جا کر یہ صدق کرنے میں لگ گئے کہ ونشواد تو بھارت میں ہوتا ہی ہے اور اس بار جا کر انہوں نے جس پرکار سے راشت کی چھوی کو دھومل کرنے کا پریاس کیا ہے کہ بہت ہی نندنی ہے دکھت ہے پر دربھاگ کے صحیحہ کانگریس کی پرمپرہ کے انکول ہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہندوستان میں ہی نہیں پر وشو میں تمام جگہ ایسی دکتیں ہیں جہاں بے روزگاری ایک سب سے بڑی سمسیہ ہے ہندوستان کی بھی ایک بہت بڑی سمسیہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ پردان منطری ہمارے دیش کے پردان منطری بے روزگاری کو ایک سمسیہ سمستے ہی نہیں اور وہ بھی وہ پردان منطری جنہوں نے دوہزار چودہ کے چناؤں میں صاف طور پر کہا تھا کہ دو کروڑ نوکریاں ہم پرتیورش دیں گے ان کی نیت اور نیتی کے وجہ سے جو روزگار لوگوں کے پاس تھی وہ تک چلے گئے اور جو سب سے بڑی سمسیہ ہے بے روزگاری ایک بہت بڑی سمسیہ دیش کی ہے اور صرف دیش کی نہیں راو گاندی جی نے جیسے جرمی نے کہا وہ یورپ میں بھی کئی جگہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے امریکہ میں بھی یہ سمسیہ ہے اس سمسیہ کے وجہ سے لوگوں میں گصہ ہوتا ہے اور اس کو رازنیتک سنگٹھن سنگٹھن اور تمام لوگ اس گصے کو دوسرے طرف پر موڑ کے اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہ اتنا دکھد ہے اتنا دربھاگے پون ہے یہ بتائیے چوکچ آئی ایس آئیس جیسا آتنکھواد چل رہا ہے اس کا کوئی بے روزگاری سرے نہ دینا ہے کیا اسامہ بن نادم گریب تھا کیا ارپتی تھا یہ ویشفک آتنکھواد ایک وشیش پرکار کی ویچار دھارہ سے چل رہا ہے اور اس کو بے روزگاری وہ بھی ایک کالفرنک بے روزگاری سے جوڑ کر دیش کی آنطرک راجنیت کے سندرب میں اس پرکار کا جسٹیفیکیشن پنہ حیات دلانا چاہوں گا یہی درہا ہل گاندھی ہے جنہوں نے پتہ کتید روپ سے میکیلکس کے انسار کہا تھا امریکی ادھکاریوں سے کہ ہندو آتنکھواد جیادہ خطرناک ہے تو اس لیے رہا ہل گاندھی کانگریس کے چرطر اور اپری پکٹا اور اکھمتا کیا نروب بول رہے ہیں یہ آتنگوادیوں کو سمرتھن دینے کی بات اگر بھارت جنتہ پارٹی نہ کرتی تو بہتر ہوتا ہمارے پردان منطری ہمارے مکہ منطری ہمارے تمام ورش نیتاؤں شکار ہوئے ہیں آتنگواد کے ان کی جان تک گئی ہے تمام ہمارے ورش نیتاؤں کی جان نقسلواد آتنگواد سے لڑتے لڑتے گئی ہے اس دیش کی ازادی میں ہمارے نیتاؤں کی جان گئی ہے اس دیش کی ازادی میں ہمارے نیتاؤں کا خون بہا ہے اور یہ بھارت جنتہ پارٹی آتنگواد کی بات کرتی ہے یہ وہی بھارت جنتہ پارٹی ہے جس نے آتنگواد کو آتنگوادیوں کو پاکستان پہشانے کا کام کیا تھا اور یہ ہمیں سیکھ دکھا رہی ہے اپنے گربان میں جھاگ کر دیکھیں تو آتنگواد کے ساتھ اور آتنگوادیوں کے ساتھ ان کا کیا کونسی لڑائی رہی ہے اور کیا انہوں نے قدم اٹھائے ہیں آتنگواد کو ختم کرنے کے لئے یہ پردان منطری جی نے ضرور کیا کہ آئی سائد تک کو اس ہندوستان کے سرزمین پہ بلا کر اس کو جانچ کے لئے تک بلا دیا یہ آتنگواد کی بات کریں گے کونس پارٹی سے اگلے ورش یہ کا نمانکہ نسار بیٹن کو پیچھے چھوڑ کر وہ پانچویں سب سے بڑی ارثبستہ ہوگی اس میں کوئی کنٹو پرند کی گنجائش نہیں ہے بیدیش میں رہ کے بھی انہیں دھیان نہیں آتا ہے کہ موڈیز نے چودہ سال کے بعد بھارت کی ریٹنگ سدھاری ہے اور یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے ہماری وکاس در بتائی ہے کہ اگلے ورش ہم چین سے بھی آگے بہتر وکاس در کرنے والے دیش بن جائیں گے یعنی پارلیمنٹ کے ہر ستر کے بعد بھی بھی دیش جا کر یہ آکڑے بھی راول گاندی کی آکڑے نہیں کھول سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ تب ہی سمبھو جب وہ آکڑوں کو دیکھنا نہ چاہیں کیونکہ سوتے ہوئے بیکتی کو جگہ جا سکتا ہے جاگے ہوئے بیکتی کو جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہوں سے نہیں جگہ جا سکتا ہے ارے تو یہ تو بتا دیں کوئی آکڑے دیش کے سارے آکڑے کیا گلت ہے سرکاری آکڑے تک بیروزگاری کے روک دیے گئے ہیں سرکار نے جب یہ سرکار جو یو پی اے میں ایکانومی کے دس دسملف سے اوپر وکسٹ ہوا تھا وہ تک ریکارڈ سرکار چھپانے کی کام کرتی ہے جھوٹ جتنے بار بولا جائے سچ نہیں ہوتا اور سچ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے یہ پریشانی بھارت جنتا پارٹی کو بھی ہار کے مکہ منتری نیتش کمار جیسے جیسے